مولڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی ریپورٹ کے مطابق تقریباً تین سو ملین لوگ ڈپریشن کا شکار ہے اور موجودہ حالات کی ویسے تو اس میں اور بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو لوگ زیادہ عدسہ تک انزائیٹی ڈپریشن یا دوسری کرونک ڈیزیز کا شکار رہتے ہیں ان میں زندگی سے اکتاہت یا خودکشی کے خیالات جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں لاکھوں لوگ ہر سال اپنی زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں اور اگر سٹیٹک سٹکس دیکھے جائیں تو خودکشی نوجوانوں میں موت کی سیکٹ بڑی ریزن ہے مگر یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر ڈپریشن یا انزائیٹی کے مریض میں سوسائیڈل تھارٹ دیکھنے میں نہیں آتی مگر افکور ذہنی امراض خاص طور پر ڈپریشن وارہ خودکشی کے رجان کو پیدا کرتی ڈپریشن جس کو ہم موڈ ڈسارڈرز بھی کہہ سکتے ہیں انسان کی ذاتی سماجی غرض ہر طرح کی زندگی کے حصے کو متاثر کرتا ہے بسیکلی ڈپریشن دماغ کے اندر کے نیورو ٹرانس میٹرز یا آسان زبان میں کہہ لیں کہ دماغ کے کیمیکلز کے امبیلنس ہونے کا نام ہے مگر صرف ڈپریشن ہی نہیں بہت ساری اور بھی ریزن سوسائیڈل تھارٹس کی وجہ بنتی ہیں مثلا لمبار ساتھ تک ذہنی یا جسمانی امراض کا شکاہ رہنا مختلف قسم کے نشوں میں مبتلا رہنا ویسے تو نشہ خود ایک بیماری ہے جس کے لیے میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے جو لوگ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں شیئر کیا ہے علاوہ سوشل اکنومک ریزنز ہیں اور معاشرتی دباؤ بھی ایک وجہ ہوتی ہے جو کہ ہمارے انڈو پاک کے معاشرے میں بہت ہی زیادہ کومن ہے جہاں عزت یا لوگوں کے تانوں سے تنگ آکے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں خودکشی کے بارے میں بات کرنا ایک نہائیت مشکل اور ڈرا دینے والا سبجیکٹ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہماری سراؤنڈنگ میں بہت سارے لوگ ان سوچوں سے ہر وقت لڑ رہے ہوتے ہیں اور ہماری تھوڑی سی توجہ یا کوشش ان کی اس زندگی کو بچانے میں ہیل فل ہو سکتی ہے مثلا ایسے مریض کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی علامات یا سوچیں اپنے ڈاکٹرز یا اپنے کسی قریبی سے شیئر کریں اکثر صورتوں میں جہاں ہمیں سب رستے بند نظر آتے ہیں وہاں دوسروں کی مدد سے یا پوزیٹیف سوچ کی وجہ سے ایک رستہ ضرور کھلا دکھائی دیتا ہے اب میں ایک ہومیوپیت کی حیثیت سے بات کر لگتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہومیوپیتھی میں بہت سری ایسی ریمیڈیز ہیں جو کہ سوسائیڈل تھورس یا ڈپریشن کے کیسز میں استعمال ہوتی ہیں مگر آج میں صرف چند ریمیڈیز کا ذکر آپ سے کروں گا ہومیوپیتھی ریمیڈیز ہر مریض پر اس کی انفرادی علامات کے مطابق بھی جاتی ہیں تو ہی اثر کرتی ہیں اور اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان ریمیڈیز کی کونسی پوٹنسیز زیادہ بہتر ہیں استعمال کرنے میں سب سے پہلے میں بات کروں گا اورم میٹیلیکم کی اورم میٹیلیکم ڈپریشن کے مریضوں کے گھر میں فرسٹ ایڈ ریمیڈی کے طور پر ہونی چاہیے اور میں نے ذاتی طور پر اس ریمیڈی کو بہت ہی مفید پایا ہے سوسائیڈل تھورس کے کیسز میں اور یہ اکثر بہت زیادہ ہیوی تھوٹس سے نکال لے میں مدد دیتی نیٹر میں ہو جو کسی پیارے کی وفات کے بعد پیدا ہونے والی تھوٹس یا شوق میں بہت شورت ترختی ہے اور میں نے بھی اس کو اپنی پریکٹس میں بہت فائدہ مند پایا ہے اس کے علاوہ اگنیشیا اور نیکسو امیکا ہیں جو کہ یکدم پیدا ہونے والے فائننشن لاؤس یعنی مالی نقصان کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے منٹل شوق یا تھوٹس میں بہت زیادہ اہم کام کرتی ہے نیکسو امیکا کے مریض بہت زیادہ غصے والے اور چڑھ چڑھے ہوتا جبکہ اگنیشیا کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ گم سمسا یا خاموش رہنے والا ہوتا ہے اس کے علاوہ لیلیم ٹگرینم اور وراترم آلبم ہے یہ لیلی گروپ آف ریمیڈیز سے ان کا تعلق ہے اس میں اپنے گروہوں کی وجہ سے انسان بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب نجات کا کوئی راستہ ممکن نہیں ایسے لوگوں میں بہت زیادہ مذہبی جنونیت یا جنسی رجحان پایا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ریمیڈیز کی پوٹنسیز کے بارے میں ان ریمیڈیز کو عموماً دو سو یا ہزار یعنی ون ایم کی پوٹنسیز میں 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 نے بہت زیادہ مفید پایا مگر کچھ کیسز میں یہ ایلم پوٹنسیز میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہیں جی تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے کومنٹس اپنے پوششنز مجھے ضرور سن کرجیے گا سیو نیکس آئم بائی